پنجاب میر یو ایسٹی ٹی وی چینل دے پیارے درش کو میں ہاں بلکار سنگھ سینئر جنرلسٹ جس طرح تنو پتا ہے کہ اسیں تو اڈیناڈ ایک ایسی سکشیت نو پروگرام ملاقات وچ مڑاؤں دے آ رہے ہاں جنہاں نے اپنے کھیت روچ بہت چنگیاں مرنا ماریاں ہون تے آج جاسی سٹوڈیا وچ بلایا ہے اشوک شرمان جی نو جیڑے اس علاقے دے نبو بسنیک نے پوگ پورتوں آئے نے انہاں نے انہاں کام کیتا ہے سنگید دے بچے سنگید دے کھیتر دے بچے پرمک جلے گائک نے لوگ گائک نے دگانا جوڑیاں نے انہاں نے انہاں دی کمپوزیشن دے تحت اپنے گیت گائے نے آج جونا نا آج سی ملاقات کرونے آج جی آنے بلکار پا جی سب تو پہلا تو میں بلکار پا جی ہے درزم میرا پینڈا نہیں پوگ پر تو جسٹک جو اندر دے بچے کسوہ جیڑا پوگ پر آدھے لگے دو کلو میٹر دے پینڈیا لڑو گا اچھا میں اتھو دا جام پا لیں جی ہاں جی میں جی مڈلی شکش ہے آپ پڑے سکول تو ہی لئی اور سب تو پہلے ہی بڑی گالے جیسے دن سکولے ساڑے ماتا پی داخل کرونے گئے میں تک میں تو بڑا 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 سی ایسے دونے جسٹ کوئی سال دیر سال بڑا تھے ساروں سارے انہوں یہ جوڑے پائی کہندے ہندے دونے انہوں جوڑے پائی ہے شکلائیں کوریاں ڈیرمانسٹر صاحب ہمتے سی کے نصیب چاند جی داخل سانو چلو کرون گئے تو انہوں نے یہاں لگا یہ اجھ گوئیاں دے نیاں سالے کر رہایا کہ ہوا کے میرے ماتا جی بڑا برادر جاگران کیا شکا رو کر دے سنگیتنا جڑے سی کے نیانے گو کیا ہمتے سارے کاری ہے کوئی کھو کوئی ٹاڈی کوئی فارمیل ٹی کوئی نہیں کہا نہیں سنو نے ایک گانہ دونے سنا دیں دے داخل کر لینا پرمکھ پرمکھ پروارتو اپنے ماتاتو اپنے پراہ ثالث ہوں تس سکولے بھی توسی گوندے اور گیت لکھ دیروی رے جا دو شید وڈے ہوڑے تو تو اسے گیت لکھن دے ویچے گیت کمپوز کرن دے ویچے روچی کے میں آئی جو میں نے پریامتی تو بات اپنے شہر پر اوپر دے بچی میں ہائی سکول لے آیا وہ تھے کمپیٹیشن ہوں دے سی شبی جنبری پندرہ آگست باقی تھے کیسے گیما دے بچی میں انہوں کو پتہ نہیں جو دو کو گیما ہوں دیاں سی ایک وڈی ہوئی فوٹوال ہویا تھا سی پیشلے کبرے چندے سی پندرہ آگست شبی جنبری ہوں دیو دو ہٹمارٹر صاحب نے پہلے ہی کہنا دی تو سی اشوک انہوں بلا کے لیا ہو پہ انہوں نے بڑا مینہ پیار سی انہوں نے کہنا شوک بات سوڑا پندرہ بی دنمی نا تو کلاسا نہیں لونی آتے آپ پا گانے دے ایک دو تیار کرنے میرا بات سوتھے ہی جدہ دسمی تاک میرا خلی بھی وہ پانچ سال جننے بھی لاغے سکول لے کمپیٹیشن سی سارے ہیں جو مفاستہ ہوں دا رہی ہیں یہ بھی بیکن میں چاہیا کہ پنجاب دے جڑے پرموک گائک نے جنہوں چھے منگی مال دا نا ہوں دا رائے جو جار دا ہوں دا پریتر حپال دا ہوں دا سرندر لاڈی دا ہوں دا اور وہ دے میں چھے بہت ہور بھی جڑے سنگر نے پنجاب دے دلجید دوسانج نے اور وہ بڑے گرنام پول دا رہا بڑے اچھے سنگر ہیں نمی پیڑی دے اور پرانی پیڑی دے تے توانو یاد ہوئے گا جڑے توڑے کمپوزیشن ہیں جن دیا ترجم ب� اپنا کے دیتیوں نے جو تو میں صاف تو پہلا پھر میوزک لینچپ کمرشیل طورتے آئے جی سورندر لاڈی نا میرا چھے میرے شایر تو انہوں نے انہوں نے میرا سمپرک بڑے تو انہوں نے پہلی ٹیوڑے دی تیرہ اکریڈا واسدہ رہے ویچ پردیسسان دے بات جدنے انہوں نے لڑی چال دے میرا آج لگا تا تیک سال تین دھاک کے ہو گئے جی پرمات والو جدو دے جوڑے ہیں ہون تک جوڑے ہی آئی اس تو بعد رائے ججار پھر کمپوزیشن بڑھوائیں گی ادھر سکھیا بھی اور کمپوزیشن کا کیسٹا ساری ہیں پھر منگی مال جی دی پہلی کیسٹ مڈک جی مال لو دی وہ بھی کیتی پری تھرپال دی پہلی ٹیپ سی ایمیر ہویا ناکر بات چوڑا نا ٹائٹل بدیا سی دلہ راج 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 رول ہے وہ بھی کیتی اس تو بس لڑی تو لڑی چال دی ہے پھر جنے بھی پنجاب دیسے مور کلا کرنے سردول پا جی کی ایس مکھن صاحب گرلے جکتر شدیش کماری میر سارے سنگر پھر کمپوزیشن بڑھوائی فیروزکان رنجیت رانا دی بھی پا جی دی بھی مکسوس پوری فیروزکان سارے جنب تکرین میں پرانے سارے نال کام گیتا ہے جس طرح تو سنجکر کیتا دی بھی مکسوس پوری وہ گیت ویسے لیکھ دے بھی ہے جس دندر بھگا اور بڑے اچھے سنگر آئے جی دی بھی کمپوزیشن دے اندر کامکار کے وہاں نے اپنے گیت جیدے یا گائے اور لوکانوں بڑے اچھے لگ گیا پر ایک گھل ہو رہ گیا کہ جنب تسی کمپوزیشن بڑھو دے جی شوک جی کمپوزیشن گیتا جنبوں لکھیا تو آجندہ گیتا ایک تو ہو گیا مکھڑا ڈال ہو گیا انترے چار انترے یا پانچ انترے یا جو بھی ہے کمپوزیشن جیدے کمپوزیشن جیدے پنجاب دے کلچر نال پنجاب دے فوک کلچر نال جڑی لوکانوں انٹرسٹنگ لگے وہ تسی ایک خیار لکھ دے جی سب تو پہلا تک گانا جدو کوئی لیا کے ہوندہ نہیں پہلے جس سنگر نے گانا تے وہ سنگر دا پچھی دا وہ سنگر دی باڈی لینگز باڈی پرسنلٹی کے دا دیا کہ نہیں گانا گانا نہیں کئی انو سیڈ گانے وہ جاہ دے کئی انو رومانٹے کئی انو ڈانسیں گے جنب پرسنلٹی بڑی ڈانس پلو گانے دے وہ سب تو پہلا تک گانا پھر اس گانے دا جدا لکھن دا جس مور چے انو نے لکھیا انو نے کئیڑا کوئی شنگار راس دا کوئی سیڈ دا کوئی رومانٹے کوئی بیٹ کوئی جدہ دا وہ دا پھر جدہ دے وہ دے لفجا اس طاب لڑو دی کمپوشن سنگر دے گان دے پھرس میری ایک جورے میں جدہ لڑو بھی میں چانجی تہوچا صاحب نو بہت فالو کی تا جی بچ سنگر دے دا سنگر دی پہلے تا رینج کینی ہونی چا سنگر دے کیڑے سوٹے کتھوں تک لیکن دا کتھوں تک لیا ہای نوٹ کتھوں تک لاسا پھر ساتوے لے سنگر آنکہ انویں مناسکیل دے میرا میوزک اونا تا نہیں تسی اپنے بدھی نہ دیکھو جدہ دردو در جی حالہ کیا میچا لین دے اپنا اپنا طریقہ آنے تپسی حالہ ملکہ کیسے فالو باندھا اور میں ہوجا ساہو نے فالو کیتا بھی ان انسٹرومنٹ رکارڈ کی ٹا سنگر رکارڈ کی تا اسٹرومنٹ تک جتہ آپ پی پیسے سنو این اے سب تک ودیہ لگتا اتھے انہوں اتھے بجوایا گیا جہاں سنگردہ لگتا بھی ہے سنگردہ بھی یہ ہائی نوٹ آیا اس تو تھلے روے بلاسٹ نہ ہوئے جہاں زیادہ ڈان جاندہ دی واج مدم پہن دی جا کچھ ایج میں مدیدہ سے راکے پھر اتنا ہی کمپوشن بڑا ہوندہ جہاں گانا مورے پیا ہوندہ پھر سوچ کے سنگردہ سوچ کے اوہ دا جڑا گانے دا روپ رنگ دیکھ کے پھر اوہ دی کمپوشن بڑا نہیں جس طرح اپنا پنجاب دا لوگ گائک نے لوگ سنگیتا جس بچہ انسٹرومنٹ جیڑے سا جا وہ بقاعدہ طورتے لوگ زیادہ پساند کر دیں جتنا الگوزے ہیں جتنا بنسری ہے جس طرح ہرمونیم تا سارے نوٹ بن دیا اوہ دنال تو سنی شروع کرن تو بعد توم بھی ایک تارہ دو تارہ بھی ہے گا بغدو بھی ہے گا شینے کھڑتا لانا پنجاب دے نا تفلی ہے نا تبلہ تا ڈبل ریدم چاہو گا تا جنہا تو سنی گیت دی کمپوشن کر دیں دے توم بھی نو کوئی ترضی دین دے دے دیکھو جیڑا دے پنجاب لی اسی کو گانا کر دیا اوہ دی بیٹیا اوہ دا کو نچنا جا گانا بیٹ آڈا جا کوئی تھوڑا نچن والایا جا اوہ دا کو محول پنجاب نا جا سب بھی اچارک گانا ہے لوگ گاتا ہے لوگ تا تھے وہ دے توم بھی دا لگو جیان دا ٹوڑک رہا ہے اس لئے مار ہوندہ 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 کئی گانے دے ملو ہون میں پاکستان دے نسیبو لال دے گانے کی تے ہنہیں وہ سیڈ گو وہ دے مجھو سیڈ اچھے لگ دے ہنہیں وہ دے وائلن ریجمنٹ کا وائلن ہوندی ہوندی بیٹی آ تو پھوک ہے پنجاب دے سب بھی اچارک جوڑا تم بھی تا لوگ جیب جاتا آنگے جیلے کئی سیڈ گانے ہوند شیر میاں دا تھا پاکستان تو گانا کی تا وہ کوال نے بڑے ہوتھے دے شیر میاں دا وہ کوال نے انہوں نے گانا گیا انہوں نے گانے میں سرگم بھی آ ساب کچھ جو بھی ہے گا وہ دا گانے دا کلاسیکل دا آتے سیمی کلاسیکل دا گانا ہوندہ نہیں انہوں دا وہیں سارے انسٹرومنٹ ویراک کامپوشن بی رکھتے ہیں چوک شارمان جی سارے درستان نو یہ بڑی مانندگی کرو ہے کہ جسی کٹ کٹھے پنجاب نو بلان کر دے اور لیندہ پنجاب میں چھاڑے پرمک سنگر نے جتنا تسی نسیبولالدھا نا رہے اور جتا تسی نا رہے پاکسان پرمک سنگر نے جنہا نا لوگ سننے چاہتے ہیں اور کلاسیکل نالے بھی انتا چھنے اور فوک نالے بھی نے اور انہوں نے ساج بناڑ باجے دے انہوں نے تو اسی واقف جے بارے بڑی مان دی گالہ تو اسی نشیبو لال دی گال کیتے ہیں انہوں نے کڑے گیت نو تو اسی کمپوز کیتا اوڈا سی سب تو زیادہ تو نو کر رہا میں پیار رابطو بھی زیادہ تو نو کر رہا میں پیار میرا خلی میں نو ہونے چاہا چلو کئی گیتوں ہندے ہیں اگر نے اسی ملک کو دیا ایرون کیتا سی و pulling مٹھارو جی نی ڈا تو انہوں نے رومانٹی گانا عنہ نہیں کیتا سی سان جہور صاحب جدہ گانا یہاں انہوں نے آنڈیاں سمجھ نہیں رمضہ میں نانک شاکش کینے ہاں انہوں نے ہونڈے خوص او بے گانہوں نے ٹومبا پھڑکے نے ہاں انہوں نے بعنی میں ٹومبا کمپلسری السی ہوتا اوڈیاں تائیشیل انہوں نے جنہیں گانے میں جو تینے کیتے نے ایک آنڈیاں سمجھنی رمجبن نانکشاف کیردیاں ایک اور نا تک گانا ساسری کال جی بائیگر جی کا خالصہ بائیگر جی کی فتح ایک ایتا ہے ساسری کال جی بائیگر جی کیا نا ہندی ہندی ساہی ہندی اور اتھوں دے جڑے ویسے بہتے سنگر جڑے ہیں نا وہ لوگ سا جانا گون دیا ہندی ہندی جو لوگ آتھا سونی مئی وال ہیر گون لی تو بہت مقبور نے لوگو بارستی ہیر جڑے پاکستان دے جگائے گون دیا گزل دے بارے جی گال کی تھی جب تے گلام علی جو گزل دی علاپ لین دینے جو گون دے نے وہ انہ دا کوئی سانی نہیں انہ دے سامنے اور جان جس طرح اور بھی گائیک نہیں ہوتے ساڑے جگجیس سنگھ نے گزل نوں بہت اچھے طریقے نا لگایا کیونکہ لائٹ میوزک سے گیا تسی فوک نال اور لائٹ میوزک نال کلاسیکل نال ان ٹاچ رہے جے تے جس طرح تسی رسے کہ ساڑے پروسی دیش دے جلے گائیک انہوں نے تسی نوں بنگیاں دیتی ہیں انہوں نے تسی کمپوزیوشن دیتی ہیں لوگ ساڑا نال جڑ کے تسی ترجم بڑھائیاں پر جتھے ایک آل بندی ہے ساڑے گائیک اور پاکستان دے گائیک یہ دویجتہ انہوں کچھ لگتا ہے کہ او کس پکی راگ چھے گون دے ہے جہاں فوک نوں زیادہ ان ٹاچ چاہتے ساڑے جڑے آہو لائٹ میوزک نال جاتی نہیں درسل دھی ادھر بھی فوک گون دی ہے کہ ملکو ملکو صاحب نے در گون دے جدہ صادر میکا میک کا گون دے ملک کی جدہ دے جرے ادھر کلاسیک کا گون دے جب مالو اسی ادھر شیر میا داس教ور صاحب کی گال کر دیا نصیبول آدی کال کر دیا ، جاہور گئے گات دیا رشما بڑا چیہ ہونڈا دی تو اسے در صدور پا جی بڑے اچھے مطلب میتے جی دن انہوں نے ڈیتھ بھی ہوئی ہے پرمادما جنہیں تصیب کری ہے تو انہوں نے یہ تھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو تسی دیکھو ساڈھے نو جاتا پاکستان رویا ہے انہوں نے سریلا فنکار میرا کلا مڑ کے پیدا ہونا پر صلیح آواز ہوندہ لیکن ادھر بھی اچھے گونہ لے بھی ہے گے ادھر بھی ہو گونہ لے گے ادھر بھی ہے گے لیکن ادھر میں انہوں کے جور دیکھا بھی ادھر جنہوں کے نہیں وہ ریاض کر کے گاؤنوں دے ریاض کر ہاں ایسے بھی ہے گیا جنہاں بس کہے گا لو بھی آٹھوٹی اندہ سا ہرہا ہے جنہاں گوھر یہاں نے کہا ساوٹے بڑا آتا آٹھوٹیوں نا جنہاں سوڑا پتہ بندہ ایدر ادھر ادھر تو ریاض سور چو ہے اندہ ایک گاڑا ہو رہ گیا جنہاں پہلو سٹیج دے گاؤں دے جنہاں مانک کلدیف مانک کلیاں دے بادشاہ نے ہےنا وہ دے چھ محمد صدیق نے اور وہ دے چھو اور بہت سنگر جنہاں نے دیدار سندو اور وہ بہت اچھے اور اندرجیت حسن پوری دے لکھے انہاں نے گانے گایا دیو تریقیانے نے گانے بہت لکھے اور کلی جیڑی انہاں نے لکھے اور کلی جیڑی انہاں نے لکھے دیا ہیر دی اٹھ کے ویک گور کھا اٹھ دیا فلکاری او گیت جڑا دیو تریقیانے بہت لکھے ایسی گا اور بابو سنگھ مان شمشیر صندو گیت لکھاڑے بہت اچھے اور تو اڈیس سمکالی ہی ہے اور جنہاں نے لکھے کچھ ساڑے بیچہ ہے اس بڑے نہیں وہ اس دنیا نوعی رخصت ہو کے اپنے بکھونٹ تام گیا اور انہاں دے بچے انہاں دے گائی کیا جنہاں اور انہاں دے گائی کی دے پچھے جو کچھ ہے گا ہوا اور جیسی گل کر یہ کل دیپ مانگ دی کل دیپ مانگ نے جے گایا الگوزیاں نال گایا تو بھی نال گایا اور انہاں نے لوگ سا جانو جادہ ترجیح دیتی ہے اور کلیاں دے ایک فارم ہون دی ہے جیدی چھے ایس آدھ میٹر چاہ مان دی ہے کلیج دوں گائی جان دی ہے دے ایک ترجیح اور کلین لوگ کا نے بہت پسند کی تا پر تسیہ دسو کہ جیدو سنگیت آدھا جیدو بیچے ایس پیڑے ویسٹ نائز سنگیت جادہ کیسی ہو جادہ واجدہ او دے بچوں تو بھی کار لیندے دے بچوں تبلاو دے بچوں ہیارمونیم او دے بچوں بڑا کچھ ہوندہ تانو کمپوزیشن تسی بڑھون دے جی لوگ سا جانال بڑھون دے جی کمپوزیشن تا بلکار پا جی صرف ہرمونیم او دے تیار کوئی بھی بند آئی دا لیکن جدو دا ریجمنٹ گا کردے ہو دے بچے لیکن آج کلیے پا جی اے جدا جیڈا کمپیوٹر آج اوڑ گیا ایک لوگ کا نو لگ دا بھی کمپیوٹر ساب کچھ بات جاندہ لیکن تسی دیکھو ہر ایک گانے دی ایک چوڑ ہندی نہیں ہر ایک گانے دی ایک چوڑ ہندی ہے تالہ تالہ سورہ نوٹہ بہرہ بہرہ جی اسی 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 گانے دی چول دا ہے یہ اسی لینہ ریدم لینہ آیاں تا تو انوہوں دے نڑ بھی وڈا بھون دے گانے دی چوڑ کچھ ہو جا رہی ہے تو ریدم ہے اور صدہ جا ٹھیکا جا جا جوڑتا دمان کہہ رہی ہے جوڑتا دمان کہہ رہی ہے جوڑتا ہے کمپیوٹر آ رہی ہے ٹھیکا نہیں سنگر ہو نہیں پتا لگو گا یا نم آ ہو گا لیکن وہ جنہیں سروتے سیانے یا جا استاد لوگ رہی ہے وہ تا پکڑ کار لیندہ بھی گانے دی چوڑ ہو رہی ہے ٹھیک کا صدہ ہی لگیا ہے جنو سوینگ کہا دیں انگلیش میں چکی گانے دی سوینگ کتنا دیا ہے نہیں وہ تھی گانے دی چوڑ کو شہر ہون دیا گانا صدہ ہے چھلے یا ٹھوڑک وجی یا نہیں پتا لگ جن دے چوڑ کے جوڑی ہوئی ہے لیکن آج بھی یہ تو اسی گانے نو بڈیاں بنونا چاہو نہیں ہے ہاں کمپیوٹر نا ایک اور اسی جور آ گیا بے تو اسے گانے نو سنکے تو اسی ب پیسٹ گار دو اینی بھی جوڑا کسیدہ وجیہ انہوں پیسٹ گار دو ہاں اچھا مدلو پیرسی بھی ہندی جوڑا گیت دی نکل دی نار چالتا ہاں جس طرح پاں کہنا ہے کہ لوگ گیتا جوڑی لوگ گیتاں دی کہیں دی کمپوزیشن بڑنیاں ہے نا کمپوزیشن بڑنیاں جتاں بولیاں تپے مائیاں ہے نا جند ہوا اندین سوران بڑنیاں اندین او دے بچھا ہے گا جدو تسی کوئی گیت لکھ دے جے آپ جاں کو گیتاں کو دکھا ہے کمپوزیشن بڑنیاں دی جے تو سی ہوتا جدو کمپوزیشن بڑنیاں لگیاں دیکھتے کہ اے پہلو نا آئی ایوہ سور اے پہلو نہ گیا گیا آپ جوڑنا دیکھنا ہے مالو اسی تسی اسی تے وہ لوگ گیتے رہے ہیں تو لوگ گیتے رہے ہیں تو لوگ کاندے خونچ رچے پہا ہے تو اسی گانا آپ کو کمپوز کار دیاں تر لگتا پہا ہے ابھی ہوتا سی دیکھو کئی دمیں دیوڑ گانے ایسے آ رہے ہیں وہ جے گانا و مگر ایک لائن چال دی سارے سونڈ والے کہتے ہیں یا چھو مکی لے دیتی ان چھوڑی کیتی ہے نا دل صحیح ہے کیونکہ لوگ کہاں دے خونچ لوگی دے بچے ہے تو نو ہاں لوگ گیتا بڑے گا تو چلو اسی کی کمپوز کارنا وہ جو لوگ بڑے 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 سارے لیزن بڑھا گئے ہیں وہ تچال دے رہنے لیکن اسی کوشش کر دیا چلو لوگ گیتا جس نا پنجاب دی جڑی فیمیل آواز جڑی عورت نے گئے گیتا وہ بڑے مقبول ہے جنہا پرمکھنا سرندرکور پرکاشکور ہے نا تینا دی پین ڈالسی کی جگندرکور تینا نے گیت گئے اور جتی کسوری پیرینپوری ہائیوی ربا میں نے ترنا پیا جنہا رہاں دی میں سارنا جانا انہی راہی میں مڑنا پیا اور ایک گیت پھر نرندر بھی بہت گیت جڑی ہے گیا انہا انہا دی کمپوزیشن انہا دی آواز پھر جگمون کو دی جڑی گیت نے جڑی کمپوزیشن بڑھیں ہیں اور او دے بچ تسین ہور بھی جڑی یا فیمیل سنگر جنہاں نے گائے گیت گلشن کومن انہاں نے گیت گئے اور انہاں گیتاں دے نالک تسطہ انہوں کدھی لگتا ہے کہ وہ جڑی سلو آواز آج جب ہی پنجاب بچ ودمانوں سے طرح ہے گیا جہاں جو جس نرندر مابی کوڑی آئی سی جی تے ایک نرمل نمی انہاں دونہ دی جی ٹون سی بلکل نرندر مابی کوڑی آئی سی بل دی جی اور اوڑنا دا وہ لگتا دی سی ہو آج دا ہی گانا 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 تے ایک پرانا گانا 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 دے پرانا گانا 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 دے پرانا دا سٹائیل ہو دا دا نرندر مابی بھائی دا اور میری بی کلو بڑی تا دپا آگنے نرندر مابی آخری تیمبر خرابتور ربیاں ڈیابلا نے کوئی ربیزاد جی دے کیتی سی رنپی سٹوڈیو چے اندر تے وہ آخری ایک گیت سی گا وہ شاید انہا نے شرندرکور نے گیا جی موڈیا تو میری طور وی ویکھنی گڑھ والے چاندی دا اللہ کے ہلے مجھا جاندی دا اللہ کیا اندر جی حسن پوری نے اور انہوں کمپوزیشن دیتی سی جسونت پاورا اور گیت کی ہے لوگ گیتی بن گیا ہے نا وہ دے لوگ آجے بھی انہاں لوگ کاندے بلنا آتے وہ ہی سور ہے اسے تراندہ ہے جدا اے کمپوزیشن بن دیا ہے انہاں کوئی فوق ٹاچ جرور ہندہ جان کس طرح دا لوگ کانا جیڑی لوگ کانا بہت چنگی پسند ہی دا بن جاندی دیکھو جیڑی چیز لوگ کانا پسند آگی لوگ کانا جب ہٹ ہوگی وہ لوگ لوگ ہے جیڑی ٹیون لوگ کانا پسند کر لی جیڑیاں ٹیونیاں پہلیاں بنیاں آج بھی کوئی گانے آج بھی ادھاد ہے گئے مالو جدہ ہونو آج وارس پر ہمانے جی گایا ایک دو تارہ وارس پر ہمانے گایا نور مہل دی موری نور مہل دی موری دو تارہ وارس پر ہمانے گایا اور اوڑا دیا اوڑا دیا اوڑا دیا اوڑا دیا اوڑا دیا اوڑا جو فر اس ڈیونیاں ریٹر نے لکھیا ہویا اوڑا دیا صافی تو وہ تاہیٹ ہونا ہے تو وہ لوگ بھنا ہے بھنا آگا ہونڑا ڈیونیاں نور واحد ڈیونیاں ریٹر نے کوئی گانا دکھیا ہے تو کمپوس کروانا کوئی انہوں اپنے ہور پاسے انہوں لے ہی اندھا کھیچے کہتے ہیں وہ دا تال میں نہیں منا بیسے تسی وارس بردر دی گل کیتی ہے انہوں دی جڑی گائے کیا ویسے لوگ انہوں بہت پسند کیتی ہے کیونکہ انہوں انہوں پوری دنیا چکایا ہے ہر جگہ جاگے جواب نہیں اور وارس دا جڑا تخلص ہے جس منت پاورا جی نے انہوں کیا ہے کہ تسی لوگ گائے کی دے گائے کی دے وارس جی سنگتار اور کمل ہیر دی آواز بھی اپنی طرح دیا اور سٹیج بن کے رکھ دیا لوگ انہوں کیل دے گائے کی دے اس کر کے اگر منگلہ ٹور نے انہوں دے گانے لکھے بڑے اچھے گیتکار جسی ہوئی انہوں دے گیت انہوں نے گائے اور بدیا کچھ جوڑیاں پنجاب سے اس طرح دیا مقبول جوڑیاں پپل اور انہیں زیادہ کے انہیں مشہور ہیں کہ لوگ انہوں نالے آئے کہیں دے کہ انہوں نے بلا ہو اس طرح دی ہے گیا پر تو آڈانا انہوں نے ضرور رہا ہوں دا جتے تسی پنجاب دیا جوڑیاں بارے نالتے پنجاب دے سو لوگ گیتاں نو کمپوز کی تا جدے تسی نالے ہوئی ہے پر میرا خیال ہے پھر اس نے اپنے لیندے پنجاب وال جانے ہیں لیندے پنجاب دے گیت تاڑکو آئی ہے جہاں تسی سون دے جی جگنی ادھر بہت اچھی گون دے نے آلم لہار نے جو کشتے گایا شلہ شلے دے کمپوزیشن ہے چھڑ دے پنجاب بچے دے گایا گرد آسمان نے گایا اور باقی گایا شلہ آلم لہار نے ادھر گایا تانوے لگ دا کہ جو اسی گا رہے ہیں جو گا رہے ہیں کوئی دے بچ ہے ہیر فیر جان کوئی سوران دا ہٹھانتے ہیں شاکتالی خان صاحب دے شاکتالی خان جی انہا دے لکھیا ہویا ہے انہا دے کمپوز بھی جڑا کیتا انہا دی کمپوز جڑی چال دی پیئے تو اسے کو پورے ورڈ وائیڈ کوئی بھی گون دا پہ تو انہا دا سٹیل گائی اندھا ہی انہا تھی وہ ٹھیک ہے انہوں وہاں جیسی دے ساکتے ہیں پر یہ انہا ملکی کی مایا ہو رہا ہے انہا تھی انہا دے نال گانے دے نال بلکل ارجسٹ ہوئی ہیں انہوں تو اسی علاقے کرو گے تو وہ رہنہ ہ جس طرح ایک اور گیت ہے گا نا لوگی تھی بول مٹی دے باوے ہیں انہا دے پاکستان دے کچھ گیت نے جڑی لوگ کا نے انہا نے گائی کانے گائے ہیں وہ اج بھی لوگ کا جبان تھی اس سے ترہا رہے ہیں پر ایک ہی اگر جڑی ایسی در گا رہے ہیں سڑ کو گیتی ہے جیسی لوگی تھی گونے تھے بہتے انہیں زیادہ مقبول نہیں جڑی انہا دے گیتا گیا جدہ جگنی انہا دی گیا جگنی دے نال جڑا جو بھی گا رہے ہیں انہوں کو چمٹا ن ڈاڑ ہوندہ کرتالانوں کو نہیں ہے نال ہرمونیم تہای ہے تبلہ ڈبل ریدم ہوندہ انہوں کو انہوں نے سنگیت جڑا ہے گا نال گا کے بھی بھی جاؤں دیا ساڑ کو لوگ سنگیت دی تھوڑی جی کارٹ لگ دیا ہے کہ نہیں دراصل ساڑی نہیں لوگ تھوڑی ہور پاس سے انہوں چلے گئی تسی دیکھو اور فلم تسی دیکھو جے ساڑے پنجاب دے پچھا آ گیا بھی ویسٹر نہیں چال دا ایتھے بیسٹر ویٹ چال دیا ٹوڑک تبلے نہیں چال د ہوندہ سیکس اور فون فلیوڈ سارا ختم گا دا جی ایک تسی ویسٹر دے پچھو کی بورڈ تالا میوزک چال دا جی تسی دسوڑ بمبے فلم رسلی چل جو آج بھی چل جو آج بھی ہوتے گروپ آلے ریدم آلے بیٹھے ہیں لیکن تسی دیکھو پورے وارڈ دے پچھو گانے چال دے بمبے دے پڑنے انہوں نے تنک دیا ٹوٹیوں لاکے سنگر گوائے ہیں انہوں نے کدھی نہیں کوئی انہوں نے بمبے آ لے دیں تے کدھی نہیں کیا بھی ہوند ویسٹر دے پچھو کبیوٹر لے لیکن یہ بھی سی لوگوں نے کام تھوڑا سسطہ کر لیا کارکار کمپیوٹر لائے کارکار جیڑا کوئی کیوڈ پلے را کھو طول گبے را ہر ایک دے کارکار کمپیوٹر لائے لیا فرمیس میں اللہ تعالیٰ کمچھنا بھی کلچھو چیزی مشکل کرتے ہیں ٹھوٹن میں رکھنے ہیں کہ ہندی فرما، کچھ سوچنے کچھ پنجابی فوک یا تاشتھتے ہیں وہ اس قویلت کے لئے کلچھو یای تیرمینایاں پہنچتے ہیں یہ راجستان ہے جہاں سنگیت ہے زیرے محلوظemberیاں ڈیوئی اٹھیں کنال جوڑیا تو اڈا کدھی کوئی اس طرح دا موقع ملیا کہ تسیب کسی کسی پنجابی فلم دا کسی ہندی فلم دا کمپوزیشن دیتی ہوئے کسی گیت نو کمپوز کر کے فلم چپایا ہوئے یہ بھی بڑھاتا ہے پاک اگر ایک پینٹل جی دے لڑکے دی فلم آئی سگی اچھا جی انہا دی جسٹ سارٹی منٹ اور وہ دے بیچ میں میوزک کیتا جو کنال گانجے والا اچھا انہا نو ریکارڈ کیتا ہے جس پندر انولا جی جی عرب اندر سنگھ جی اچھے گاندے نے اور میوزک کمپوزر بھی اچھے نے انو جا سنہا اچھا جس پندر انولا اور بمبیدے سنگھ نے اور ہندی فلم چی بھی میوزک کیتا ہے ایک دو پنجابی فلم چی بھی کیتا ہے اچھا تو انہوں موقع ملیا ہے بمبی جا کے بھی فلم سٹی چی بھی اپنا کام کیتا اور رول ادا کیتا ہوتے کمپوزیشن کیتیا اور ہوتے چھوٹے مٹے بندے جا مطلب کہہ نہیں کہا کہ ہوتے انہوں نے بلا جا جائے تو پیر لگ جانا کیونکہ وہ بہت بڑی جڑی لوگ آن دینے اور بڑا بڑا مقام ہوتے ہر مجیشن اپنے آپ سے سکھیا آیا استاد بند آیا ہوتے ایتنی ہو جائے گا تو اسی ہرمونیم لے کے تو اسی اتھو کرو کمپوزن تیار کر کے چل دو او تو میں ایک واری پتہ نہیں میں کوئی گانا ریکارڈ کر دا سی وائل اندہ کو پیس سکا تے وہ بڑا آکے تے ہرمونیم تے بڑیا کیا تے وائل اندہ بڑیا رہے سی ہوا کہن دے پا جی بھی تھوڑا پیس چینج کر لو بھی یہ تیدا میرے جیدی فنگرنگا نہیں وہ دے کوئی پرولم آ رہی ہے ملکہ چیز چیز دور تک لیا نہیں پہندی یا کوش ہونا دے کوئی پرولم دا سی پھر کمپوشن چینج کرو جا پیس چینج کرو تھوڑے پیس پیس تھا پھر کاریو گاریو ریدم ر گھن نی طرف پیس پرمی کاریو خیر کیا چینج کر رہا اللہ تمہار ڈیونس …for people ڈیونس یہ فیلم چلی سب بائیلن ہونا دی سو لو آئی جنی بھی میں نونہ نے بھی کام کارن دا موقع میں لیا اور لکشن کانتھ پیارے لیے دے بیٹ چو ہے جدا ندیم شرمجی دے بیٹ چو ہے راجو صدار دی دا مرینجر نے اتھے اور راجو شنکر جی نے اتھے مرلکہ کافی بہت اچھے اچھے پلاک والے ہرمونی امبالے پورے خان صاحب سال پورے خان صاحب بڑے بڑے اچھے بندیاں کام کر کے لگا جس ہوتا اسی دکھو جنا میں تیک نہیں جس ہوت دے ہوں اوڈا اوڈا دا بائٹ لگ دا اوڈا اوڈا دا پیسہ بن دا ہون جے تو اسی کہیے گانا ہی آتروں میں ہونے گانا دینا ماں نا ساڑ کو ٹائم ہے نا ساڑ کو پیسہ دا گانا ہی کالو ریز بھی کرنا پھر تو وہ گانا اوڈا دا ہی اوڈا دا دے ہونے اوڈا دے رہے گئی اچھی گالا ساڑی درشک کیس گالتوں بڑے خوش ہونگے کہ شوک شرمان جی نے بمبی چی بھی کم کیتا فیلمان چی انا دے کمپوزیشن گئی ہے اور کمپوزیشن نے نا دے مقبول گئی ہوئی ہے پر جے کرا جا ہونے بمبی تو واپس آکے پنجاب دے محول چا دوارا سملت ہوئی ہے جیدے پنجاب دے پیلو گرامو فون سی گئی گائی کان دے گرامو فون دے نال پھر ریکارڈ توے چال دے سی گئی ایل پی سی لوگ پلے جڑے چال دے سکے کنٹے دے اوڈے چا سارے سنگران دے پرانے سنگران محمد صدیق دے گانے نے دے چا جگمون دے آگیا درندر بیبا دے آگیا اور سرندر شندہ دے میتران دے چلے اٹراکنی چکار کے بیجا اور وہ دن آلی مانک دے بھی اسے طویان چا ہے جیدوے طوے بندے رہے ہیں وہ دن بات پھر پلاسٹک دے آگے کچھ کچھ بدل گیا وہ جیدوہ دو منجیاں جوڑ کے ہوتے لارڈس بھی کرلا کے گھونے سی گئے اوڈ ٹائم ہی آگا تو سی اس ٹائم دے ویچے ایک ہی دیکھنے کے اس سمیں ویچے کمپوزیشن کیسنا دی اسی جس طرح جملہ جات دی ساتھ جملہ جات دا گیت ہندہ سی ساتھ گرنانک تیری لیلہ نے آ رہی ہے نیجا لالا ویدی دنیا ساری ہے پہلوں گیت اے ہندہ سی انہوں نے اور بھی گانے بہت تھا وہ تو ایک تارہ تم بھی انہوں نے بایدی سی اور لوگ کھلو جاندے سی جگ سنگھ جگہ نے بھی بگایا ہے تھے بہت بہت یہ نرندر بھی بناڑی ڈیوٹس ہوں گئے ہیں وہ زمانہ دے ہندہ زمانہ دے کمپیریزن کر کے دیکھو کہ تسی بھی اچھے کمپوزر دے وہ نا دی کمپوزیشن کیسنا دی تے ہند کمپوزیشن دے کی فرق ہے بڑا فرق آگئے ہند تے جدو ہوتی پہلے دیکھو جڑے بیج سے تھی جی میرا خیال جنیا سرندر کورجی نے کمپوزیشنہ کئی ہیں سارے بیج سے تھی جی بلکور بیج سارے منہ دا ہے بہت سارے پہلے دے ہوتی کنی اچھے کمپوزے سارے بن اکر نولا صاحب کنی اچھے کمپوزر سارے بہت 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 حوزہ صاحب ہڈے حوزہ صاحب کنی ہ ما سارے سارے انہیں وہ شخص محینہ موچنم دو داتمہ انہوں نے سارے تی alright گانا بھی اپنی مجھے کامپوشن بھی ہوس رہی ہیں تو اسی کو سنگر آنڈا ہے تو انہوں پتہ بھی پیسے انہیں خرق نہیں کر رکھنا چاہیے انہوں گونا آنڈا جا کٹو آنڈا جا بات دا ہونڈا جا نمی پتہ پیسے ہوں لا رہی ہے انہوں کرونا پینا ہے جی تسی کو کامپوشن آنڈا اپنے صاحب نا کر کے بھی دنیا ودیہ کرتے ہو جا کوش کردے ہو جا کہتا پا جی میں تو گائی نہیں جا رہی میرے صاحب بنا دو نا ہونڈا 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 اندر جو تسی کرنا چاہتے ہو تو اسی کار نہیں ساکتے دیکھو لکھے ہونڈا دیکھو نا لوگ کانے جدو انہوں نے ہوجہ صاحب کو جدو کوئی سنگر جاندا سی ہوجہ صاحب نے جو انہوں نے مانہ کرتا سی نا وہ گوایا اور وہ جنگرہ نے گایا اور جدا انہوں نے بڑایا انہوں نے گایا تو وہ آرٹسٹ بھی ہٹ لیں تو یہ ابھی جا جاتا ہی تو اسی کمپوزر نا موقع میں دیکھو میں ریڈیویا سے تو ارلل کے کمپوزر ہے جی اڈیشن پاس اچھا ریڈیو سٹیٹ مل کیجھتے ہوئی ایوری طرح سے موانا ہے جشمال روی اس پاس موانا ہے اوہ ہوا پر اٹھائے ہیں جب ہوتے ہوتے موانا ہے گانی، ٹیون بھی بھی آٹس دیا سامنےوسک بھی کرنا لیکن یہ جسی اوٹ جانو آرچس سے ملتا ہے جیسا آرچس بہت بہت بادیاں مل گیا پتا بھی جو تسی بڑھونا ہے نگاہدنا کہ جیسا مالو تو انو ہونے آپ میرے کو جی کارل کوئی آرچسٹ ہوندہ کیسٹ کرونا پہلے تو وہ تو کوئی بجٹ نہیں ہے گا بجٹ تو بعد پھر آجی کالے ایک بڑا ایک ٹرینڈ ہے بیٹا تھا کوئی سنگر ہوندہ ہے موسیق ڈریکٹر ہوندہ سوچ نہیں ہے تو انو کہا پا جیسا گانا بڑھونا پھرانا ہیٹ گانا سنو ادادہ بڑھونا اچھا تو اسی گانا سوچو مرجی نہیں چرنا دیندہ میں کہا جیسا کہنٹے بعد پھر آجی ایک گانا دیکھو پھرانے سنگر ہیٹ ہویا پا جی دیکھو چھ بجٹ کیا بس ایک بایدی بھی گڑی ہیل دی پہیا بس آ بایدی بھی چاہے نو میوزک ڈریکٹر ہوندہ کوئی سوچنن دیں موکان نہیں دندھے بی تو بجے ہونا کیا بڑھونا کیا آ اس طرح گالا ہے کہ جیسا ہونا میوزک ڈریکٹر دے دیکھو ایک فلم دے میں چھو کئی طرح دے دانس ڈریکٹر ہے میوزک ڈریکٹر ہے ڈالیک دے بلک ملالی ہے گیا گیا در دور ڈریکٹر ہاں دے دیڑی ڈریکشن دے رہے ہیں پنجابی فلمان دے میں چھو وہ دوچھے تانو لگتا کہ کڑھیاں فلمان جڑھیاں بہت مقبول ہوئی ہیں تو دی کمپوزیشن میوزک دیکھیں نہیں کیتی اور تانو لگتا کہ وہ دوچھے ہور بہتر ہی ہو سکتی جنیاں بھی ہون تک پنجابی فلمان بندیاں پی یا نہیں میں نو ایک ساڑے ہوتے لاہورتوں فاروق جی نے سوڈیو جنا نصر صاحب نے سب کوالی ہوتے ریکارڈ کی دی ڈیوشن جیسا ہوتے پی منی این بھی اللہ پچک پروم تک دونے سوڈیو ساڑے ملتا ہوتے آئے جان فروغ صاحب کہ گھنے پھو ہوتے پنجابسا بھی ٹک پونڈیاں میں باری ہوتے پاڑی کہ ای نہیں پتا بھی فلم تا گانا کسی سوڑ ہے جو سٹیج تے بھی ہوتے تو وہی سور ہوتے تو فلم بے ہوتے بھی کچھ گانا پتہ نہیں لگتا بہتا گانا کیسے کیسے ہیں اور جہاں معلومہ گیا ہے تو اس سے موکرا کرنا ، اس کے لئے جشتے ہیں یہ روئے میں چلکتا کہ یہ نیستے ہیں پاکستان سنگر کمپوزیشن ہے ان پکے راگتوں راہے ہیں فنواردے ہیں گئے ہو سارا کچھ ہو دے بچے ہالانکہ پاکستان بچے فلم ہاں بہت کٹ بن دیا سٹیج شو زیادہ ہندے ہیں کمیڈی بہت ہونا مقبول کمیڈیا اور جڑے بھی سٹیج شو ہندے ہیں بڑے رنگلے اور بڑا ہو دے بچے ترجیہ دیں دے سارے طریقے دی اور میرا خیال ہے کہ جو اسیں آج سارے درشکانوں درپیش اسیں درسیاں تاڑی انٹرو دے دوران اکسل اسے بھی انٹرو دے بچے تسیں خاصم خاص گلنہ کی تھی ہیں پنجاب نال لیٹرڈ اور سارا جو زندگی ہے جو تسیں کمپوزر انہیں سانجی کی تھی ہے میرا خیال پھر اس سے ترہاں سیں اسے تاڑے سٹوڈیچ سدہ داما کے تانوں تسیں درشکان نال اس سے ترہاں جڑے رہو گے تے میرا خیال ہے کہ تسیں ہونے درشکان ملکے سارے انوارسین آلویدہ کیے اور ساس ریکال کیے بہت بہت